ہلو ایوریون اسف جوب کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو ہم کمپلیٹ ڈیٹیلز اسف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور وہ چیزیں بتائیں گے جو نہ کبھی کسی نے بتائیا اور نہ ہی لوگ کے پاس اس طرح کی انفرمیشن ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بھی ریفرنس ہوں گی کوئی جھوٹ نہیں ہوگا تو دوستو سیلری اور بینیفیٹ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ٹریننگ کتنی ہوتی ہے کیا کیا اس میں ہوتا ہے یونی فارم کس طرح کی ہوتی ہے ڈیوٹی ٹائمینگ کیسا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے سان ہے مشکل ہے پرموشن کتنی دیر بعد ہوتی ہے نہیں ہوتی پوسٹنگ کیا ہوگی کہاں پہ ہوتی ہے رہیش ملتی ہے نہیں ملتی اور ڈیوٹی ٹائمینگ نیچر آف جوب کیا ہوگی ڈیفرنس فروم ادر فورسز اور آپ یہ اگر جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے انٹریو وغیرہ یا پیپرگمینگ کس طرح آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں دوستو آپ سے چھوٹی چی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے آپ کا نام کی پیسہ لگے گا اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہو جائے گی اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر کیا ہے تو دیکھ لیں گھنٹی کے بٹن کو پر کلک نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تو اس کے علاوہ دوستو کیونکہ ہم اگر یہ آپ ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہر جوب کی تیاری کروا رہے ہوتے ہیں اور فری آف کاسٹ بکس وغیرہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں ٹپس اور ٹرکس بھی چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ٹریننگ دوستو چھے ماہ کی ہوگی اور ان کے دو آفیس ہیں جہاں پہ ٹریننگ سینٹر ہیں جہاں پہ ٹریننگ کی ہوتی ہے ایک کراچی میں ہے اور لاہور میں ہے بڑا کراچی میں اور زیادہ چانسی کراچی میں ہی ٹریننگ کروای جاتی ہے اور یہ ٹریننگ سیم لائک آرمی کی طرح ہوتی ہے اس میں وہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو آرمی میں سکھائی جاتی ہیں اس کے بعد پاسنگ آؤٹ ہو جاتی ہے پرموشن دوستو پرموشن اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ اگر کانسٹیبل ایک کارپورر بھرتی ہوئے ہیں تو آپ جوئن جس طرح بھی جوبز آئی ہوئی ایس ای کا ایس ای کا پیپر دیں اور ایس ای بھرتی ہو جائیں اگر نہیں تو آپ جوئن پیپر بھرتی کے بعد آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پیپر ہوتے ہیں تو جو مارکس اچھے اس میں حاصل کرتا ہے تو اس کی سنیارٹی بیسز امپروو ہو جاتی ہے یعنی کہ بہتر بن جاتی ہے یعنی کہ وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے چوتھے پہ تو اس طرح ہی جو ہی چار بندے پہلے چاہیے ہوں گی تو ان چار بندوں کو پرموٹ کیا جائے گا اور جو تھوڑے نمبر لیتے ہیں وہ سب سے ہینڈ پہ آتے ہیں اور پھر لیٹ پرموٹ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کوشش کریں ٹریننگ اچھی طرح کریں اچھی طرح جو بتایا جاتا ہے اس کو سیکھیں اچھے مارکس لے کے شروع کے نمبروں میں آکے اور جلدی ہیڈ کانسٹیبل پر یہ ایسے بغیرہ بن جائے پوسٹنگ جو ہے دوستو پوسٹنگ آپ کی پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے جدھر جدھر یہ ائرپورٹ بنے ہوئے ہیں یہ جہاز بنے ہوئے یہ ائرپورٹ ہیں اور آپ کی جو ہے کوشش کرتے ہیں یہ کہ آپ کو آپ کے صوبے کے اندر پریفر دیں لیکن آپ کی سروس کے دو سال مست ہوتا ہے کہ آپ کو ہارڈ ایریا میں جانا ہوتا ہے ہارڈ ایریا کے اندر جس طرح سکردو اور ایسے ایریا جہاں پہ تھوڑی سی ڈیوٹی مشکل ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو جانا مست ہوتا ہے ڈیوٹی زی نیچر نیچر آف جوبز کیا ہوتی ہے دوستو ان کے دو کام ہوتے ہیں سرچ اینڈ انڈ انڈینٹیفیکیشن سرچ کا مطلب آپ کو پتہ تلاش اور ایڈینٹیفیکیشن کا مطلب تشناہت کرنا یہ دوستو یہ دونوں کام کرتے ہیں ہم جو ہی ایرپورٹ پہ جاتے ہیں یہ لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں تو یہ وہی ایسے ایسے ایف کے لوگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایرپورٹ کے چاروں طرف پکٹیں ہوتی ہیں جس کے اوپر بھی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ سکیوٹی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے ہیں ڈیفرنس فروم ادر فورسز اس کا اور دوسری فورسز کا فرق یہ ہے کہ یہ پیرا میلٹری فورس ہے یہ فوج سے نیچے اور پولیس وغیرہ سے اوپر ہوتی ہے لائک اس کی جو یہ رینجر اور ایف سی کے برابر ہوتی ہے اور اسی طرح کے ان کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے اور اسی طرح کے ان کا کام ہوتا ہے ڈیوٹی ٹائمنگ اس میں دوستو بڑا بینیفیٹ چھے گینٹس صرف ہوتی ہے لیکن آپ ڈیوٹی ٹائمنگ میں موبیل یوز نہیں کر سکتے تو دوستو یونی فورم اس کی دو طرح کی ہوتی ہے کیمو فلیج اور گری کیمو فلیج جو ہے یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے گری ہے اور کیمو فلیج والی یونی فورم یہ والی ہے ٹھیک ہے جی یہ دونوں نے جو پہنی ہوئی ہیں رہیش رہیش ان کی لگزری رہیش دی جاتی ہے اور میرا اگر کوئی ایس ایف کا بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ بتائے کہ کھانا فری ملتا ہے یعنی آئی تینک ملتا ہے کیونکہ پیرا میلٹری فورس ہے تو اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے کھانے کا اگر کسی کو بتا ہے تو وہ بتا ہے اچھا جی ڈیوٹی ٹائمنگ اس میں ڈیوٹی ٹائمی چھے گھنٹے ہوگی چوبیس گھنٹوں میں سے چھے گھنٹے ڈیوٹی ٹائمنگ صرف ہوتی ہے یہ بہت بڑا بینیفیٹ ہے سیلری اس میں دو سو تیس ہزار پلس اے ایس آئی کی ہے اور کار فورل کی چوبیس ہزار پلس ہوگی یہ بقیدہ اے ایس ایف کے بندے سے پوچھ کے بتا رہا ہوں تیاری دوستو کس طرح کرے فوکس آن سلیوٹس پر سلیوٹس آگلی میں آگے جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں پاس پیپر جو ہے اس کا لنک بھی ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ ان کو تیار کریں زیادہ سے زیادہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کے اوپر کلک کریں اور وزٹ کرتے رہیں گے تو ہم آپ کو ٹیپس اور ٹرکس بھی بتاتے رہیں گے کہ کس طرح آپ تیار کریں پیپر کہاں سے آ رہا ہے کون سی پیپچر زیادہ امپورٹنٹ ہے کوئی بھی بک لے لیں مارکیٹ سے اس کو اچھی طرح پڑھیں انگلیش کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں تو انشاءاللہ آپ یقین انکام جاب ہو گئے ہیں سلیوٹس دوستو تقریباً بیس نمبر کی انگلیش ہوگی جرنل نولیج بیس نمبر کا پاکستانہ فیر بیس نمبر کے سوری پاکستانہ فیر دس کے اور کرنٹہ فیر دس کے اسلامی سٹوڈی بیس کی جرنل ایبیلٹی یعنی میتھ اور انیلیٹکس دس دس نمبر کے ہوں گے یہ دوستو سلیوٹس تقریباً ہوتا ہے اس کا اور یہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہے یہ ایس ایو کارپورال کے لیے ہے اگر آپ پوسٹ کی تیاری کرنی ہے تو نیچے دیئے گا لنکس جو ڈسکریپشن میں ان کے اوپر کلک کریں اور پیڈیا بیئے میں بھی آپ یہ چیزیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تیاری کریں دوستو آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی مید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت شکریہ تینکیو دعا میں جا رکھے گا اللہ حافظ اچھے سیکمنٹ سے دیکھیں یا اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ